اور آج میں آپ ایسی یوزفل چیز بتانے والی ہوں جو کہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو ان کو مطلب کپڑوں کو واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اکثر سالان کے داگ لگ جاتے ہیں جی دھبے سے چھوٹ جائیں تریسی کا نشان دے جائیں تو آپ کو کپڑے کے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ بس آپ نے دھبوں کے اوپر لگانے گا وہ چیز اور یہ بلکل نہ دیکھیں کہ پانچ میٹ میں آپ کی بلکل کام ہو جائے گا اور وہ جو چیز ہم نے یوز کرنے میں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے صرف پانچ رپی میں آپ لوگ یہ اپنے دھبے دور کر سکتے ہیں بینہ دھوئے بینہ واش کے بینہ کچھ کیے کرائے اور میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں کہ یہ چیز ورک کرتی ہی ہے آج میں آپ کو کپڑوں کے حوالے سے ایک بہت ہی مزے کی اور بہت ہی یوزفل چیز بتانے والی ہوں کیمتی کپڑے ویسے تو ہم نے اتنے پہننے نہیں ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی فنکشن پر پہننے ہوتے ہیں مطلب ویسے ہم گھر میں نوربنی کیجولی پہننے نہیں سکتے ہیں فینسی ڈریس جیسے کی اس طرح کے ڈریسیز یہ ہم لوگ صرف فنکشنز گرہ پہی پہننے ہوتے ہیں اور جب ہم کسی فنکشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ روٹی شوٹی کا فول انتظام ہوتا ہے اور ہم پاکستانی کھاتے بھی فول سکون سے اور دل کھول کر ہیں تو اکثر ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑوں پر سالن کے داغ لگ جاتے ہیں بلکہ سالن کے بھی نہیں جو سالن کا شوربہ ہوتا ہے اور شوربے کے اوپر جو تری ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاکستانی کھانوں میں خوب زیادہ مکدار میں پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ تریسی اور آئل سا ہمارے کپڑوں پر لگ جاتا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ نشان سے پڑ جاتا ہے تریسی لگنے کے بعد اس طریقے سے کلر لگ جاتا ہے اور چاہے ہم ان کپڑوں کو واش بھی کر لیں گے مطبع یہ تو اوپر سا جو سالن سے لگا ہوتا ہے جو اوپر سے سالن کے داغ ہو تو وہ تو اتر جاتا ہے لیکن یہ جو آئل کا نشان ہوتا ہے جو آئل کا نشان اس طریقے سے ہوتا ہے وہ نہیں اترتا چاہے ہم اس کو سرف سے دھولیں جتنا مرضی رگڑ رگڑ کے بھی دھولیں درائی کلن کے بیسے آئی گیا لیکن میں نے گھر میں جب بھی سرف سے دھویا ہے جیسے میرا یہ سوٹ تھا اس کے اوپر لگا تھا اور میں نے اس کو مطبع اتنا اچھا دھو بھی لیا سرف سے بھی نکال لے کے پھر بھی اس طریقے سے اندر ایک رہ جاتا ہے نشان اس طریقے سے ہوتا ہے دور سے ہی نظر آتا کہ یہ کیا چیز لگی ہوئی ہے ایسے پانی اسی طرح کا بن جاتا ہے تو یہ آئل کا نشان ہوتا ہے واش کرنے کے بعد بھی نہیں جاتا ہے اور آج میں آپ ایسی یوزفل چیز بتانے والی ہوں جو کہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو کپڑوں کو واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سالان کے داگ لگ جاتا ہے دھبے سے چھوٹ جائیں تریسی کا نشان دیا جائیں تو آپ کو کپڑے کے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ بس آپ نے دھبوں کے اوپر لگانے ہیں وہ چیز اور یہ بلکل نہ دیکھیں کہ پانچ میٹ میں آپ کی بلکل کام ہو جائے گا اور وہ چیز ہم نے یوز کرنے میں مہنگی بھی نہیں ہے صرف پانچ روپے میں آپ لوگ یہ اپنے دھبے دور کر سکتے ہیں بینہ دھوئے بینہ واش کے بینہ کچھ کیے کرائے اور میں آپ کو گرنٹی دیتے ہوں کہ یہ چیز ورک کرتی کرتی ہے اگر یہ ورک نہ کر تو بے شک آپ لوگ میری چینل کو انسبسکرائب کر دیجئے گا لیکن اگر ورک کرے تو پھر لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیز ورک کرے گی کرے گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ چیز ہے کیا اور وہ ہے جناب یہ چیز ہے یہ باز ظاہر ایک چھوٹی سی چیز اتنا بڑا کام کرے گی کہ آپ کی سوچ ہے یہ ویسے میں نے جو لیا یہ ٹونٹی فائیو کا اتنا بڑا دیکھی پیکٹ میں لگیا ہے یہ ہے میٹھا سوڈا اور یہ ٹونٹی فائیو کا اتنا بڑا پیکٹ ہے جب آپ کو اتنا زیادہ نہیں چاہیے آپ کو ایک دریس بھی اتنا سے مطلب کافی ہوگا اب میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کا یہاں پہ دھبا پڑا ہوگا ہے اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں میرا اوئل کا دھبا ہے اور یہ مطلب کافی پروانے کپڑے جیسے میں نے مہینے سے ایسے ہی رکھے تو مجھے پتہ انہیں تھے کہ انہیں پہ داغ لگا میں نے شکر نوٹس بھی نہیں کیا تھا تو اب مہینے بعد بھی ہم اس داغوں کو بینہ واش کیا ختم کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طریقے سے تو یہ دیکھیں جناب جاں جاں پہ آپ کے نشان ہیں اس اس طریقے سے دیکھیں اور اس کو پھلا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پھلا دینایا اس کر کے جیسے ہاں پہ بھی ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا لگا یہ اس طریقے سے پھلا دینا اس کے اوپر اس کو دس منٹ complimentary چھوڑ دینایا میں آپ کو چھوڑ کے د سامنے اس کو جھھاڑ کے دکھاؤں گی جب آپ نے اس کو اچھے سے مال کے جھاڑ کے پھینک اتار دینا مطلب اور یہ بلکل نیچے سے ڈرائے ہو چکے کہ کوئی سالن کا داغ نہیں کوئی نشان نہیں بلکل فریش ہو جائیں گے کپڑے اور بلکہ یہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے تو اندر سے جرمز ویرہ بھی خود ہی ختم ہو جائتے ہیں مطلب کوئی ہو بھی نہ اور بلکل کپڑے ساف سترے ہو جائیں گے تو جنب کپڑوں پہ نشان تھا ہم نے یہ پورڈر سے ڈال دی گئے اور اس کو دس منٹ تک نہ چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے پس اس کو اسٹریم کر کے نہ تو اس کو چھانٹ دینا ہے یہ دیکھیں یہ کپڑے بلکل ساف ہو جو کہ آپ کے سامنے کوئی داغ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو آپ نے ایک تفہیر کی لازمی فالو کرنی ہے میرا دعویٰ ہے کہ دیفینیٹل یہ ورک کرے گی آپ لوگوں نے ابھی میری چینل کو سبسکرائب نہ کیجئے گا پہلے آپ لوگ خود چیک کر لیجئے گا ازما کے اس کے بعد آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ لازمی ورک کرتی ہے تو جہاں بندہ اتنی ایکسپینڈسی سوٹ ہوتے ہیں دس دس بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار کے تک کے ڈریس ہوتے ہیں تو پھر ہم چھوٹی سی چیزوں کے بھی سیکیوں رسک لیں کیونکہ اکثر شادیوں بھی آن پر جانا بھی ہوتا تو یہ دعویٰ لگا جاتے ہیں تو بس آپ لوگوں نے یہ بھی ٹیپ فالو کرنے ہیں پھر دیکھیں گے کتنے آپ لوگ خوش ہو جائیں گے میری اس ٹیپ کے بعد تو جناب بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اوکے جناب تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اور رکھیں نواہمی یاد اوکے جی اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی